مادوری چودری ایک زندہ دل لڑکی تھی نئے جوش نئی امم کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی تھی زندگی کے ہر پل کو پوری طرح سے جینا چاہتی تھی اپنے اور اپنے پریوار کے لیے ہر پل کو یادگار بنانا اسے اچھی طرح سے آتا تھا اس کے دل میں سب کے لیے پیار اور سمبان تھا اپنی دنیا میں مگن تھی وہ اور کھل کر ہستی تھی تو پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ اس الڑ نشچل ندی سی بہنے والی معصوم لڑکی کو وہ قدم اٹھانا پڑا جس نے اس کے جیون کی رفتار کو نہ صرف روک دیا بلکہ پوری طرح سے ختم کر دیا ایسا کیا ہو گیا تھا جس نے اسے اپنی جان لینے پر مجبور کر دیا مجبور کر دیا اپنے آپ کو آگ کی لپنوں کے حوالے کرنے کے لیے مجبور کر دیا 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 آخر کیا وجہ تھی کہ ایک معصوم لڑکی نے اپنے بھوشے کو سوا کر اپنے آپ کو شوننے کر لیا کیا اس سے کوئی اپراد ہوا تھا جس کی گلانی میں اس نے فیصلہ لیا تھا یا پھر اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ ایک لڑکی تھی اور وہ بھی ایک ایسے راجے میں جہاں پر لڑکیوں کی سنکھیا ایک سمیں میں کافی گر چکی تھی جہاں پر لڑکیوں کو گرب میں مارنے اور ان کی خرید فروخت کی چرچائیں عام تھیں مادری آپ کی چھوڑی در ماشوکل هلوں پیارچا کھولsequentlyا معدری آپ کی حرک HELM م مجھونہ کر در ماشوکول کر در ماشوکول ایک كڑا می کیا کہا ماترین 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 اس لڑکی کا نام مادھری چودری تھا اس کی عمر ہے سترہ سال تیسے اس نے اپنے اوپر کیروسین آئل ڈال کے خود کو جلا دیا اور سر اس کے باپ کا کہنا ہے کہ دروازہ اندر سے بند تھا اس کی جان بچانے کے لئے اس نے دروازہ توڑا لیکن تب تک اس کی جان جا چکی تھی سر سر یہ وہ کلاڑی ہے جس سے سری ران چودری نے دروازہ توڑا لڑکی کو بچانے کے لئے اس کی ماں نے اس کے پر کمبل بھی ڈالا لیکن تب تک لڑکی کافی جل چکی تھی اس کو بچانے چکر میں ماں باپ کے ہاتھ بھی کافی جلوز گیا تھے یہ دیکھیں سا کھڑکی پوری کالی ہو گئی ہے اس کا مطلب کہ خود کو آگ لگانے کے بعد لڑکی کھڑکی کے پاس آئی ہو گی لیکن ہوا کی وجہ سے آگ اور بھڑکی ہو گی ناجوی پورے بدل میں آگ لگنے کے بعد لڑکی چکھی جلائی ہو گی راز پڑوس میں پتہ کروں کس نے کیا دیکھا سنا ہے بیرا ناجی اللہ سا سنگا ہے میں گھر سا باہر با جا میں دیکھا سامی شری رام چودری کی چھوڑی مادری لپٹا میں گھری پڑی بس کہ تھا اس میں ہو گیا سارا کام پورا اور کی ارے اپنی ماں سے تو اپنے جی کی بات کہتی ایسے کہ ایسے چھوڑ کے چلی گئی آپ بتا سکتے ہیں کیا ہوا تھا سبیرے میں اور میری گھرالی کسی کام سے باہر گئے تھے جب ہم واپس لوٹے کیواڑ کھول کے دیکھا تو ارے گھر میں جلنے کی میں ایک سکھیواری ہے کیے ہوا ٹھولے پہ کچھ دارہ تو نہیں چھوڑ گی تھی ارے میں نے تو کچھ نہیں چڑھایا تھا مادری کچھ بنا رہی ہوگی ہم رسوئی کی طرح بات جے میں نے لگا باڑک بھدی ہے کہ میں کچھ پھونک بھاگ دیا ہوگا میں نے رسوئی کا کیواڑ کھولنے کی کوشش کی اور دروازہ بیتر سے بند تھا میں نے جب تک دروازہ توڑا ہماری بچی ہماری آگ کھو گئے سامنے راگ بھنی بھڑیتی آپ کچھ بتالا چاہتی ہیں ویسے جب یہ ہوا آپ لوگ کہاں گئے تھے سب گاؤں کے بھار آج کے دینے انہاج کی منڈی لگی وہی تک گئے تھے سر دروازہ اندر سے بند تھا اس کا مطلب کی لڑکی نے خود ہی آگ لگائی اور خودکشی کر لی یہ سوسائیڈ کا کیس ہے سار راجویر پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ جب تک وہ لوگ پہنچے دروازہ ٹوٹ چکا تھا لڑکی جل چکے تھے کسی نے بھی اسے جلتے ہوئے یا ماں باپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے نہیں دیکھا اگر یہ سوسائیڈ کا بھی کیس ہے تب بھی کوئی نہ کوئی ریزن تو ہونا چیئے ذرا پتہ کرو یہ لوگ واقعی آراجمنٹی گئے تھے یا نہیں ٹھیک ہے سار ماباپ کے لیے سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے اولاد کی موت اور وہ موت جو ان کی آنکھوں کے سامنے درس سے چھلاتے چھلاتے ہوئی ہو وہ تو ناسور بن جاتی ہے ایک ایسی ٹیز جو زندگی بھر آنکھوں کو نم کر دیتی ہے اور ماباپ کی لاچارگی کا سبب بن جاتی ہے ستنا سال کی مادھوری کے لیے یہ موت کتنی دردناک رہی ہوگی اس کا اندازہ بھی ہم نہیں لگا سکتے پولس مادھوری کے ساتھ ہوئے اس حادثے کے پیچھے کی وجہ پتہ لگانے میں چھٹی ہوئی تھی اور ان کا شک مادھوری کے ماتا پتہ پر بھی تھا پر یہ اندازہ کتنا صحیح تھا کیا کوئی ماتا پتہ واقعی اپنے بچے کو جلا کر مار سکتے ہیں اور اگر ہاں تو اس کے پیچھے کا کارن کیا تھا اور اگر یہ اپراد ماتا پتہ نے نہیں کیا تھا تو یہ درندگی کس نے پیدا کی تھی کیا یہ واقعی مادھوری کا فیصلہ تھا اور اگر ہاں تو اپنے آپ کو ایسی دردناک موت دینے کا فیصلہ اسے کیوں کرنا پڑا یہ کہانی ہمارے سماج کی ایسی ہی چوکا دینے والی اور دل دہلا دینے والی پرتوں کو کھولنے جا رہی ہے جس کی پرچھائیاں ہمارے آس پاس ہی منڈراتی رہتی ہیں اور ہمیں اس کا اندیشہ تک نہیں ہوتا آپ شریڈام چودری کے باجوالے گھر میں رہتے ہیں جی صاحب کب سے رہ رہے ہیں ماں صاحب منہ رہتے ہیں تب تو آپ نے مادوری کو بچپن سے دیکھا ہوگا ہاں صاحب کیسے لڑکی تھی وہاں بڑی ہونہار بچی تھی صاحب ہم نے تب اگوان نے ایک بھی بڑک نہیں دیا ڈنکا اور مادوری تو اتنی اچھی تھی کہ پڑھنے میں آگئے اور بڑے بوٹاں کی عجت کرنے میں سب سے آگئے سیدھی سادھی چھوڑی تھی صاحب اور شریڈام اور سرلا وہ کیسے لوگ تھے سرلا تو ٹھیک ہی ہے صاحب اپنے گھر پریوار والوں کو دیکھ کے چلنے والی اور اپنی چھوڑی میں تو جان بسا تھی اس کی پر شریڈام بھائی کا حساب گتاب ٹھیک نہیں ہے اس نے پیار سے پچکار کے اپنی چھوڑی سے بات ہی نہیں کری کبھی اس نے چاہیے تھا چھوڑا ہوگی چھوڑی اور یا مادری تو شریڈام کے بڑے بھائی بسے سر کی وجہ سے بچگی پڑھنا کب کی مر لیتی بسے سر کی وجہ سے بچ گئی مطلب مطلب یوں ہونے سے پہلے اسے گرب میں مار دینے کے کارن ہمارے راجے کے لوگوں کو لوگ انپڑ جائل گوار کہویں اس لیے ہم سب لوگ مل کے آج سبت لیں گے کہ ہم کبھی بھی لڑکا لڑکی انہیں کا ٹیسٹ نہیں کروائیں گے اور اگر کسی کا گھر والا پریوار کے لوگ جوڑ زبستی کریں تو اس کی شکایت لے ہمارے پاس آؤ ہم اس کی شکایت کریں گے میں نے کہا کہا ڈھونڈا سنیاں کیا بکواس سننے کے لیے بیٹھی تیم پاس کر رہی ہے کھڑی ہو گھر کا کام کون کرے گا تیرا باپ دیکھ رہے ہو نا تھاڑی بات کا اثر کیا ہے تاو اگر میں نے تھاڑی بات مانے نا تسسرال والے مجھے میں کی چلتا کر دیں گے آرے تو تو رک جا نا تاو نا ہاں جی وہ میں نے می سنا کی مادوری نے سوسائیڈ کر لیا باشی سر جی سوسائیڈ ہے یا نہیں یہ تو ہم پتا کر لیں گے اب یہ بتائی ایک بچی جس کو اپنے بچپن میں بچایا زندہ رکھا اس کی موت ہونے پر اس کی گھر افسوس کرنے تک نہیں دے ہاں جی جانا چیئے تھا پر کچھ کارن تھے جسے کارن نہ جا پایا وہ ہم دونوں بائیوں کا آپس میں کچھ ایسا کھا کہ جس ویسے میں آنا جا پایا انمن تھی کیسی انمن وہ جی تھی کچھ گریلیو باتیں پر مدے کی بات یہ ہے کہ مادوری نے چاہے سوسائیڈ کیا ہو چاہے اس کی عدیہ ہوئی اس کے پیچھے گھر کسی کا ہاتھ ہے تو اس کے باپ کا ہے یہ بات اچھرلا بھی جانتی ہے مگر وہ بولے گی نہیں آج تک نے بولی آپ کے بولے گی وہ پیچھل گھڑی ہو پھٹاک سجر آ پانی ہیار گلاس دے دے کچھ نمکین سم گلہ چل نو آکھے کے دکھا رہی ہے یہ ٹسوے بانے بند کر دے پر جلدی سے گلاس ہے پانی لا دے چل سرم نہیں آرہی تنے اب چھوڑی کا انتیم سنسکار بھی نہیں ہوا تو یہ بہتا لیے پھر دے ہو چرم کی بات تو توں مت نہ کرے بہتے ری دنکھ لی شرم والی تیرے جیسی اور ویسے بھی نا یہ مت نہ دکھا کہ توں بڑی دودھ گی دولی پڑی ہے چل کھڑی ہو ارہ تنے سنائی نہ دیا کہ مہم آنے گی چل تو کہہ رہو چل تو کہہ رہو یہ گلاس پانی بارج ہے آج من کن راتے آج کچھ مجھو آج تو راجویر یہ دیکھو دروازہ جل چکا ہے پورا کالا ہو چکا ہے اس کا مطلب آگ لگنے کے بعد مہدوری کافی دیر تک دروازے کے پاس تھی شاید وہ اپنی جان بچانے کے لیے باہر آنے کی کوشش کر رہی ہو ہا سر شاید آگ لگانے کے بعد اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اور اپنی جان بچانے چاہتی ہو شریرام نے کہا کہ کنڈی اندر سے بند تھی تو وہ کنڈی کھول کے باہر آ سکتی تھی لیکن اگر وہ باہر نہیں آ پائی اس کا مطلب کسی نے اسے باہر آنے نہیں دیا اور وہ سٹنگل کر کے جل کے مر گئی اس کی باڈی بھی ہمیں دروازے کے پاس ملی ہو سکتا ہے سر سرم نے اناج منڈی میں بھی انکواری کی تھی لیکن کسی نے بھی ان دونوں پتی پتنے کے وہاں جانے کی بات کنفرم نہیں کی شادوان پر بھیڑ آتی ہے اس لیے راجویر ہو سکتا ہے کہ یہ اناج منڈی جانے کی بات ہی چھوٹا اور انہی دونوں نے یا ان میں سے کسی ایک نے اسے مار دیا سر مجھے لگتا ہے کہ یہ کام شریرام کا ہے اور ہو سکتا ہے اس کی پتنی سرلا اس کے خلاف بیان دینے سے ڈر رہی ہے لیکن سر مادھوری کا خون کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ مادھوری کا کسی کے ساتھ افیر رہو اور اس بات کی سریرام کو بھنگ لگ گئی اور بینادری میں ناک ناکٹے اس ڈر سے اس نے مادھوری کو مار دیا ویسے بھی لڑکی ہونے کی وجہ سے اسے خاص پسند نہیں کرتا تھا صاحب اونر کے لئے سر ذرا پتا کرو اس مادھوری کا سنی کوئی افیر تھا کیا کیے بات کر رہے ہیں صاحب ایسی کوئی بات نہیں تھی وہ اس طرح کے چکروں میں پڑھنے والی چھوٹی نہ تھی آپ تو نیاری بات کر رہے ہیں صاحب یہ تو میری چھوڑی کو بدنام کرنے کی بات ہوئی میری چھوڑی کام سے کام رکھتی تھی اس کو تو پڑھنے لکھنے سے ہی پھر ستنا تھی اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اپنے باپ سے نہ سہی اور اپنے ماں سے اپنے جی کی بات جرور کہتی ہو صاحب اُمر ہی کیا تھی اس کی اتنی چھوٹی اُمر میں کیس گلڑاتی کم سے کہ ماں آپ تو اس کے بارے میں اسی باتیں نہ بولو اب تو وہ جاں میں پہنچ گئی ہو اس کو تو وہاں چینے سرینے دو ہمارے پچھے کسی کے بارے میں اسی باتیں نہ کرتے یا سر مادرو ہی میری کلاس میں تھی ٹویلت کے بورٹے اسی میں لگی ہوئی تھی سر اُس کا نیچر بہت فرینڈی تھا تب کی ہیلپ کرنا سب سے نوچھر کرنا اور ایسے ملتی تھی نا جانے کتے دنوں بعد مل رہی ہو سر وہ بہت اچھی لڑکی تھی آج پر سے تانو نہیں آئی اب تانو کو بتائیں گے روز اس کا ناٹک ہو گیا اس کا سکول نہیں آنا آنٹی چید کیسے آپ نوستے تانو تانو سکول کی نہیں آئی تھی گھر پہ کیسٹ آئی تھی اچھا مہمان آئے تھے تو سکول نہیں آنا یہ اور یہ بھی اور اچھے سے پڑھنا ہاں اور کل ضرور سکول آنا ہینکیو کل ضرور آنا سا ٹھیک ہے سر اسے سیلویٹ کرنا بہت اچھا لگتا تھا ویسے تو اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے پہ جب بھی ہوتے تھے وہ سب کو دل کھول کا ٹریٹ دیتی تھی اچھا مادوری کا کسی کے ساتھ افیر تھا یا کوئی بوائی فرینڈ مادوری اور افیر اینپوسیبل سر وہ اس ٹائپ پہ لڑکی تھی ستا میں نے مادوری کے فیملی والوں سے اور اس کے سکول فرینڈ سے پوچھتاچ کی لہن سب کا کہنا یہی ہے کہ اس کا کسی کے ساتھ کوئی افیر نہیں تھا وہ ایک پڑھنے لکھنے والی اور سیدھی ساتھی لڑکی تھی راجویر ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس بارے میں کچھ پتہ ہی نہ ہو یہ دیکھو مادوری کے کال ریکارڈس اس میں ایک نمبر سے کئی بار لگاتار باتچیت کی گئی کسی راحل ملک کے نام کا نمبر ہے جب سے میری ممی نے اپنی مرضی سے پاپا سے شادی کی تو شیرہ ماما نے ان سے رشتہ توڑ دیا ان کے بچ کئی سالوں سے باتچیت بھی نہیں ہے کمال ہے ماں کی ماما کے ساتھ باتچیت سالوں سے بننا لیکن تمہاری باتچیت مادوری کے ساتھ چالو تھی کیوں کیونکہ ہم نے بڑوں کی انبن کو کبھی بھی بھائی بن کے رشتوں کے بیچ میں نہیں آنے دیا میں اور مادوری کافی اچھے فرینڈس تھے ہم لوگ ہم اکسر روز ملتے تھے کافی باتیں گرتے تھے میں ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ میں میں مادوری کو خوش رکھوں سن جب دی وہ کہیں بھی فستی تھی تو ڈیسیزن لینے سے پہلے ہمیشہ مجھ سے سلا لیتی تھی چھائے وہ پڑھائی کا ڈیسیزن ہو یا لائف کا سب میں ہمیشہ اس کی مدد کرتا تھا مادوری تو رو کیوں رہی ہے کیا پرابلم ہے بتا نا مجھے میں ہلپ کروں گا تیری کچھ پرابلم نہ سن سب ٹھیک ہے اچھا پھرگر تو رو کیوں رہی ہے بھائی کچھ پرابلم ہوتی تو تھارے کو بتاتینا اسے تھوڑی نہ چھپاتی کچھ پرابلم نہ سن سب میں نے ایک بار نہیں کافی بار اس سے پوچھا پر اس نے مجھے کبھی بھی نہیں بتا مجھے اتنا سمجھ میں آ گیا تھا کہ جو بھی کچھ ہے وہ صرف سرلا مامی کے وجہ سے کیونکہ جب بھی سرلا مامی کی بات نکلتی تھی سب وہ اچھانک سے انکمپوٹیبل ہو جاتی تھی سب سر یہ رہے سرلا کے کال ریکارٹس اور سر اس کال ریکارٹس کے مطابق سرلا کی بشیسر سے لگ بگ روز بات ہوتی تھی وہ بھی لمبی چھوڑی کیونکہ سر کوئی بھی کال پانچ سے آٹھ منٹ کے کم کی نگی ہے کہیں یہی وجہ تو نہیں تھی مادوری کے پریشانی کی کیونکہ سر یہ بات حضم ہونے والی نہیں ہے کہ بھائی سے بھائی کی باتچیت بند ہے اور بھاوی سے دن میں تین بار بات ہو رہی ہے افیر ہے ہمارا ایک دوسری کو چاہتے ہیں اپنے چھوٹے بھائی کی بیوی کے ساتھ ہاں صاحب انسان ہے ہم بھی ضرورت ہے ہماری دی اور پھر سرالہ بھی اپنی شادی سے کچھ نہ دی بس سے ایک دوسرے کے دکھ درد باٹھتے باٹھتے کب کریب آگئے مارے کو پتا ہی نہ چلا برشے سر کو تو ساتھی کی ضرورت تھی اور تمہیں برنے کونسا سکھ مل گیا سہاں بیہا کے نام پر باپ نے ایک سرابی کے گل بان دیا دھارو کی بھو تو چھوڑ کے اس نے کبھی ماری اور ماری چھوڑی کی سدھ نہ لی جو انہوں نے سہارا نہ دیا ہوتا تمہیں کتکی مر جاتی پر کوئی بھی مرد اگر سہارا دے گا تو اس کے بدلے میں جرور کچھ مانگے گا سر مجھے اس کا لگتا ہے کہ مادھوری کو ان دونوں کی افیر کے بارے میں پتا چلیا ہوگا اور امنا افیر چھپانے کے لیے انہوں نے اس کا خون کر دیا ہوگا راجویر اگر افیر چھپا نہیں ہوتا تو اتنی آسانی سے ہمارے سامنے قبول نہیں کرتے سچ کچھ اور ہے مان نے مارے بھائی اور ماری گھرواڑی کی کرتوتو کے بارے میں آج سے نہیں بہت پہلے سے پتا تھا مادھوری نے ان دونوں کی آشکی کے بارے میں مان نے سب کچھ بتا دیا تھا پاپا جی آپ نے پتا تھا نا ممی اور تاؤ جی کے بیچ میں کیے چل رہیا ہے اگر آپ نے پتا تھا چھپ کیوں رہے اس میں کہنے یہ کیے بات ہے جس گاؤں جانا نہیں اس گاؤں کا راستہ جو پوچھنا اور مان نے جرا بھی فرق نہیں پڑتا ان دونوں کی عرکتوں سے آپ نے فرق نہ پڑتا ہوگا پر مان نے پڑتا ہے شرم آتی ہے ملک اے گنی ہوشیار مت نہ بڑھیں اپنے کام تے کام رکھ تنہیں اچھی طرح پتا ہے کہ مارے پاس کوئی کام دام تو ہے نا اس گھر کا سارا کھرچہ بھائی ساپ کے کھاکتے پہ چل رہا ہے تھارا سکول کتابیں بس تاہانا جانا سارا اب اگر میں نے موں کھول دیا نا تو یہ سارا بند ہو جاؤ گا کبھی شرم آتی ہے اپنے اوپر تیرے جیسے گھٹیا لوگوں نے سماج کو گندہ کیا ہے اور لوگوں کا رشتوں پر سے بھروسہ اٹھا جانا ہے سار مادوری کے پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے مطابق جب اس کی موت ہوئی تو وہ پرگننٹ تھی سار اس کا مطلب یہ اونر گلنگ ہو سکتا ہے اپنی جوٹی اور کھوکلی حزت کو بچانے کے لئے مادوری کے ماباب نے اسے مارڈا رہا اور اسے سوسائیڈ کی شکل دینے کی کوشش کی مادوری کی لائک میں جتنے بھی میل فرینڈز اور لینیٹیوز ہمیں ملے ہیں سب کا ڈی اے نے فیٹس سے میچ کرو ٹھیک ہے سار بتا کس کا ہے یوں ارے میں نے کے بے رہا کہ اس کا ہے اس کے ساتھ سوتے سوتے تری آنکھ میں چوار کا بال آگیا تھا کہ جو تم نے یہ بھی پتانی چلا کہ تیری چھوڑی پیٹ سے ہے تو تم نے کس کا ہے کس کا بارک لیے پھر بھی تیری چھوڑی سارا ٹھیک رام میرے سور پر پھوڑنے کا کیا مطلب ہے وہ اکیلے میری چھوڑی تھی کہ تم بھی تو اس کے باب تھے تم نے پتا کر لیا ہوتا جب آپ کی چمداری نبانے کے جرورت تھی جب ہوت نہیں تھا مانے تو چھوڑی چاہیے ہی نہیں تھی اور اسی خاصتر نہیں چاہیے تھی دیکھ لیا ماندان کی جت مٹی میں ملا کے چلی رہی تم سب مرد جات ایک جیسے ہو اور ہی گلتی چھوڑیوں کی ہی پتاؤگے کتھی سوچیا ہے جو چھوڑی کی جت لوٹ رہا ہے تیرے جیسا مرد ہی ہوگا سمجھے گی ایک لڑکی جو اکیلی نہیں ایک اجن میں بچے کے ساتھ سواہا ہو گئی تھی اس کے پریوار والوں کے چہرے پر اس کی موت کا دکھ کم اور اپنی جھوٹی پرتشتہ کا در زیادہ دکھائی دے رہا تھا پولیس کے انسار یہ ماں باپ دوارہ کیا گیا اونر کلنگ کا کیس بھی ہو سکتا تھا لیکن ماں باپ کے بیان کے انسار انہیں مادھوری کے کسی پریم سمبند یا اس کے ہونے والے بچے کے بارے میں کوئی جانکاری تک نہیں تھی کیا مادھوری کی موت کسی پریم سمبند اور اس کے پریگنٹ ہونے کی وجہ سے ہوئی تھی یا پھر کارن کچھ اور تھا جو ان ساری سمبھاوناوں سے زیادہ دکھت چونکا دینے والا اور شرم سار کرنے والا تھا سر مارک سے مادھوری کے باڈی چوری ہو گئی ہے نا یا سر اور اٹینڈن کا کہنا ہے کہ اچانک سے تین لوگ وہاں آئے اور عشوت دے کر سر اس سے باڈی خریدنے کی کوشش کی لیکن جب اس نے انہوں میں منع کیا تو ان لوگوں نے اس کے ساتھ مار پٹ کی اور باڈی کو جبرن وہاں سے لے کر چلے گئے تم نے مارک کا CCTV footage چک کیا ہاں سر کیا ہے لہنے سر رات کا سمیں تھا اور روشنی بھی کم تھی اس لئے کسی کا چہرہ ساپ نظر نہیں آیا اور سر جس بیان سے وہ لوگ باڈی لے کر گئے ہیں اس کا نمبر بھی فیک تھا سر مارک کے اٹینڈن کو بلاؤ اس نے تینوں کا چہرہ دیکھا ہوگا کیچ اٹس کو بلاؤ کے سکیچ بنو لیکن سر مادوری کے کیس میں جتنے بھی میل سسپیکٹس ہیں ان تینوں میں سو کوئی نہیں ہے سر اس کا مطلب ان تینوں کو ہائر کیا گیا ہوگا یا پھر یہ اس کیس کا کوئی دوسرا ہی پہلو ہے جو بھی ہے اتنا تو پکہ ہے کہ کوئی اس بچے کی پہچان نہیں ہونے دینا چاہتا ان تینوں کے اس کیچ ہریڈا سٹیٹ کے سارے پولیس ٹیشن میں سرکیلیٹ کرو ٹھیک ہے سر مادوری جو مر چکی تھی اور اپنے آجن میں بچے کے ساتھ مردہ گھر میں انصاف کا انتظار کر رہی تھی اس کے مرد شریر کو بھی کسی نے غائب کر دیا اور پولیس کا یہ ماننا تھا کہ یہ کام اسی آدمی کا ہو سکتا ہے جو اس بچے کا باپ تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ اس کی پہچان ہو سکے کیا اس آدمی کو صرف اپنے پہچانے جانے کا ڈر تھا یا پھر یہی آدمی مادوری کے قدل یا آتمدہ کے لئے بھی ذمہ دار تھا اس کی پہچان مادوری کے اس آجن میں گرب میں چھپی تھی جو اب لاپتا تھا اور پولیس اس کی تلاش میں دن رات ایک کر رہی تھی کہے ایسے کیسے چوری ہو گئی ساہب مری تو مری میرے چوری کی مٹی بھی پلی دھو گئی جیتے جیتے تو کچھ سک نہیں دیکھتے اس نے مارنے کے پیچھے دو لگڑے بھی نصیب ہوتی نہیں دیکھ رہی ساہب دیکھیں اگر آپ چاہیں تو آپ کی بیٹی کو نیا مل سکتا ہے لیکن اس کے لئے آپ کو ہماری مدد کرنی ہوگی اور ہمیں وہ سب کچھ بتانا ہوگا جو آپ نے ابھی تک ہم سے چھپا کے رکھا ہے چاچی او چاچی یہ لڑکی کون تھی میرے چھوڑے کے ساہلی سیما دونوں بہت اچھے دوست تھے کوئی خاص دوستی نہیں تھی ساپ ہم گریب آدمی وہ بڑے آدمی پر باپو وہ مادوری ہو میری تمہیں بیچ میں بولنے کیا جرور تھے میں بات کر رہا ہوں نا تم جاؤ اندر جاؤ ہاتھ جوڑ کے بیلتی کرنوں ساہب میرے چھوڑی کو یہ جھنجے سے دور رکھو چھوڑی ہے ساہب بدنامی ہوگا کوئی شادی بھی آنا کرے گا گرب میں چھوڑا ہے چھوڑی ہے سونوگرافی کرانا گیر قانونی ہے سرکار نے بھی اسے بین کر رکھا ہے اور پھر بھی اگر اس کے پریوار والے نہ مانے نا تو آپ بھارے پاس لے کیا ہونے میں سمجھاؤں گا اور اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو میں قانون سے سجا دلواؤں گا اور پھر بھی نہ مانے تو مادوری کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی تھی نا لیکن تمہارے پاپا نے کچھ کہنا نہیں دیا بتاؤ بات کیا تھی نہیں سر وہ میں کچھنا بور رہی تھی دیکھو سیما مجھے معلوم ہے کہ کہ تم مادوری کی بیس فرنڈ ہو اور اس حادثے میں مادوری کے ساتھ ساتھ اس کے پیٹ میں اس کے بچے کی بھی موت ہوئی ہے اور اگر ایسے میں تم مجھے کچھ نہیں باتاؤ گی تو یہ سمجھ لینا کہ اس کے موت کی دوشی تم بھی ہی ہو بتاؤ کیا پہ سر اس سے پہلے بھی مادوری پیٹ سے پہلے پر اس نے وہ بچہ گروا دیا تھا پر نہ تب اور نہ اب کبھی اس نے یہ بتایا اس کے لئے بچوں کا باپ کون سکتا ہے سر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مادوری کسی کے ساتھ ریلیشن میں تھی لہن سر تاجک بھی بات یہ ہے کہ اس نے اس ریلیشن کے بارے میں سیما کو بھی نہیں بتایا جو کہ اس کی بیس فرنڈ ہے راجویر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کافی سمائے سے بلاتکار ہو رہا تھا جس کی وجہ سے وہ دو دو بار پریگننٹ ہوئی اور یہ بلاتکار کرنے والا یا تو اس کا کوئی قریبی ہے جس کی وجہ سے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتایا لیکن یہ ثابت کرنے کے لئے میں مادوری کے باڈی کو جل سے جل ڈھوننا ہوگا تم اس میٹرنیٹی کلینک کا پتہ کرو جہاں مادوری کا ابورشن ہوا وہ سکتا ہے بچے کے پتا کے بارے میں میں وہی سے جانکاری مل رہا ہے چھے کے سام کیا ہوا بیٹی صاحب رام بھلا چاہاں پانے کا انتظام کر جا صاحب سما سیوہ کا فال ہے ہمارے گاؤں کے جو آدمی لوگ ہیں انہیں پسندن آئے کہ ان کی لوگائیوں کو میں جنڈر ٹیسٹ کروانے چورا چوری کے فرق نہ کرنے کی بات سکا رہا ہوں بس اپنا سارا گستہ مارے پر نکال دی اچھے یہ جو حملہ ہوا آپ پہ آپ نے اس کی پولیس میں شکایت کیوں نہیں کی آپ اگر کمپلینڈ کرواتا تو ان کو اور بڑھکا لیتا اور ان کا کرنے سے مارے کو کیا فرق پڑا ایک نائی دن تو ماری بات ان کے سمجھ میں آگے گی آج کل تو چوریاں چوروں سے بہت آگے نکل رہی ہیں ہر کام میں چوریاں اول آرہی ہیں یہ ابھیان چلانے کے آپ کو سوجی کیسے ہے مطلب یہ سماج سے ہے یا پھر آپ کی اپنی کوئی کہانی اس کی پریڑنا انسان بڑا لال جیے صاحب جب تک اسے ٹھو کرنا لگے اس کی سمجھ میں آتی بات مارے بھی شایدی ہوئی تھی شایدی کے کچھ دن بعد مارے باتنی پیٹ سے ہوئی رام رام بھائی صاحب رام رام بھائی رام بھائی صاحب آپ نیسرلہ کے دماغ میں گوببر بھرا ہے کیے بھگ رہا ہے تو میں نے اتنا مہنگا ٹیسٹ کروایا یا جاننے کے لئے کی چھوڑا سا ہے کی چھوڑی وہا پیٹ میں چھوڑی لیے پھر رہی ہے اسے گرانے کے بات کاؤں ہوں تو ناٹ رہی ہے ارے ٹھیک تو کہنے لاغ رہی ہے وہ ٹھیک لڑکا ہوئے لڑکی کیے فرق پڑے آپ اپنا گیاں اپنے پاس میں رکھو بھائی صاحب من نے نہ چھوڑی اور من نے بیرا ہے تنے بھی نہ چھوڑی نہیں تو گومتی بھابی کا ٹیسٹ کروڑنے لے جاتے آپ گومتی کا ٹیسٹ ہے کہاں لے جا رہے ہیں گومتی کو دیکھ ماشے سر تو ہے پرالکھ آدمی آج کے زمانے کا لیکن ہم ہیں پرانے جمانے کے آدمی تیرے کہنے پر ایک چھوڑی پیدا ہونے دی گھر میں اب تھاری بات نہ چلے گی اتنی زیادہ ہے ہماری کس لیے چھوڑیوں کو بیہامیں دینے کے لیے وارث چاہیے منے خاندان کا چراغ بجھنے نہ دوں گا میں ایسے ٹیسٹ کروڑنے لے جاؤں گا اور اگر چھوڑی ہوئی تو اسے میں مروا دوں گا یہ بھی ماری بات پیرا جیے پوچھ لے کیوں کو ہاں جی مانے کوئی ڈکت نہ آئے تھارے کو پیا کر کے لائیا تھا اس کر میں میں ہماری رائے ماننی پڑے گی تھارے کو ہماری رائے یہ ہے کہ اگر اس کر کی دہلی سے تُو نے یہ کتم بار رکھا تو ہماری سے تیرا رسپہ کتم میرا اتنا کہنے کے باؤجود وہ نہ رکی باؤجی اپنے ساتھ لے گئے اسے ٹیسٹ میں چھوڑی نکلی اور انہوں سے مروا دیا میں نے لاکھ کوشش کری اپنی چھوڑی کو بچانے کے لئے لاکھ جتن کرے ساہب میں نے لاکھ جتن کرے مگر نہ بچا سکا بس اس دن میں نے اپنی بی بی سے ناتا توڑ لیا پھر وہ کہاں گئی کدھر گئی مارے کو نہیں پتا اور میں نے ساہب ایک قسم اور کھائی کہ جتنا بھی مہارا جیون بچا ہے نا میں چھوڑیوں کو بچانے میں لگا جوں اگر اپنی جیون میں 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 ایک بھی چھوڑی کو بچا لوں نا میں اپنے آپ کو دینے سمجھوں ہاں راجبن سر ایک عورت سگندہ شرما کے بارے میں پتا چلا ہے وہ اپنے گھر میں اللہ کا اپنے گھر میں بارشن کرتی ہے سر پیچھا گھر اس کا دیکھو کہاں جاتی ہے اور کسی ملتی ہے جا اب سنیے یہ عورت آپ سے کیوں ملنے ہی اور کیا بات چیت ہو رہی تھی آپ لوگوں کے بیچ میں کیا مطلب آپ سے کچھ بھی بات ہو رہی ہو کولیٹ ساب انسپیکٹر راجبیر سنگھ اب جو پوچھ رہا ہوں نا اس کا سیدھا سادھا جواب چاہیے منہ جو تم لوگ کرنے جا رہے تھے نا وہ اس جرم میں سیدھا اندر ڈالوں گا اور زمانہ تک نہیں ہونے دوں گا میری بیٹی پیٹ سے ہے اور اس کے سسرال والوں نے اسے یہاں بھیج دیا اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ چھو رہا ہے کہ چھو رہا ہے کہ چھو رہی یہ معلوم کرنے کے لیے جو چھو رہا ہوگا تب تو ٹھیک اور اگر چھو رہی ہوئی تو بچہ گیرانہ ہوگا میں منہ کریں تو بولے کہ جندگی بھر کے لیے چوری مہکے میں رہے گی سمجھ لے اور اس گھر کانونی کام میں یہ ورات آپ لوگوں کی مدد کر رہی تھیں ہاں نا جیہاں زیادہ آہ سر میں تو تو کی مدد کر رہی تھی نہ جانے کتنی لڑکیاں سسرال سے مہکے میں اس لیے پڑی رہتی ہیں کیونکہ ان کی لڑکی پیدا ہوتی ہے اور لگل ابارشن ہو نہیں سکتا کافی گھٹیا انسان ہو تمہیں اپنی گھنونی حرکت کو سماج سوا بتا رہے ہو لوگوں کی ہیلپ کرتی تھی نا تم اب ہم تمہاری ہیلپ کریں تم پہ ہیلیگل ابارشن کا ریکٹ چلانے کا چارج ہے وہ بھی بینہ میڈکل بیگراؤنڈ کی ہے اور زرہ سی ہیلپ ہم یہ کریں گے تاکہ تمہیں زمانت بھی نہ مل پائیں کب سے چلا رہی ہے یہ کورک دندہ عورت ہو کے ایک عورت کو یہ آنے سے روک رہی تھی لوگوں کی مچبوری اور ان کے روڑی وادی ہونے کا فائدہ اٹھا رہی تھی ارے تم جیسے لوگ انسانیت کے نام پہ کلنگ گئیں راجویر سار جاندی ہو اسے اس کا بھی ابوٹشن کیا نا تم نے جی جی یہ آئی تھی میرے پاس کون لے گیایا تھا اسے تیری بی بی کھا ہے سار 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 میری چھوڑی مل گئی اب اس اب اس کا ہنکنس وہ تو ملی جائے گی لیکن اس سے پہلے تمہیں ہمارے سار پولیس چویشن چلنا ہوگا کیوں تمہارے اس کیوں کا جواب ملے ج้تا لے چلر کہ اندی ہو اسے کیوں پولیسی سے دے دارے ہو اپنی کٹپور تو اس بسیس طور گیا ہے پیرا بکھنے میں بڑا آدمی ہے ہے وہ ایک نمہ کا راکھتا آئیے اچاندی ہو اسے باہر لے جاؤ سا بیٹھو مادوری کا ابورشن کیا تھا بیٹھو ساری کہانی شروع سے صاف صاف بتاؤ کی کرتی صاحب اندرہ سال کی چوری بین میں آئی پیٹھ سے سب آج میں اس کی کھللی اڑواتی کہ ایک دن روٹی کیوں نہیں کھا رہی تو تب بیٹھیک نہ لگ رہی ہے کچھ کھانی کا مننا ہے کچھ بھی کھانی یہ تورٹی جیسے ہو رہی ہے یہ ہو کیا چھوڑی مادوری مادوری چھوڑی ہاں مادوری سوچ رہی تھی کہ ماری چھوڑی بھوٹ سیدھی ہے میں نے کہ پتا تھا کہ تو کسی کا پاپ پیٹ میں لے کے گھوم رہی ہے بول بتا بتا کس کا پاپ ہے یہ بول کس کے گئے مو کالا کر کے پیر رہی ہے تو وہ بول ہوتا تیرے چھوڑ لے لوں کہ جان سے موت ہوگی مجھے بول ہوتا چھوڑ لے لوں کہ تیرے باپ نے پہلے ہی میرا چینہ موحال کیا تھا اب وہ مجھے جتا نہیں چھوڑے گا کیا کیا تُنے چھوڑے اس سے پہلے کی کسی کو پتا چلی میں نے اس کا بچہ گروہ دیا مادوری نے بتایا تھا وہ بچہ کس کا تھا ہاں صاحب مہارے محلے میں ایک چھوڑا تھا پبلو نام کا کت کو بدماز بتاویتا اسی نے مہارے چھوڑے کے ساتھ گندہ کام کیا صاحب مہارے سب باتا رہا ہوں چبل باتاتاوں سب مانے کو بہت اچھی لگتی تھی مہادوری دن رات اسی کے سبنے دیکھتا تھا اس کا پیچہ بھی کرتا تھا سب ایک دن موقع مل گیا تو اسی کی گلی میں اپنی اکچھاپوری گلی صاحب مطلب تو نے ریف کیا وہ بھی ایک بار نہیں کئی بار نہیں صاحب ماتارانی کی قسم کھا رہا ہوں صاحب ماتارانی کی قسم صرف ایک ہی بار کیا صرف ایک بار اس کے بعد تو میں اپنے کام میں بھی جی ہو گیا ہاں گھنڈا گردی کرنے میں بدماشی کرنے میں تھیری گاتھا سننے نہیں آیا ہوں یہاں پہ جب مادوری کی موت ہوئی تو اس کے پیٹ میں بچچہ تھا تیرا ہی تھا نا کئی بات کر رہا ہوں صاحب ارے ڈیڑ سال پہلے جو ہوا سو ہوا اس کے پات تو میں نے دھیان بھی نہیں دیا اور جے ٹیم کی بات آپ کر رہے ہو او ٹائم تو میں جیل میں تھا صاحب سچ بتا رہا ہوں چھا ہی میں ہی نے جیل میں رہا ہوں صاحب آج ہی چھوٹ کر آیا ہوں اگر آپ کو بسواس نہیں تو آپ پھول لے آگے پتا کر لو لیکن یہ جھوٹے ماملے میں فسا ہوں مات صاحب توجہ فضانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ایک ناوالک کا ریپ کر کے تُو نے اپنے لئے خود ایک اچھا خاصا انتظام کر لیا مدماشی نکالو سارے اس کے ارے چھوٹ ارے چھوٹ ارے چھوٹ ارے چھوٹ ارے باتا کیا رہا ہے ارے بس اگر ببلو جیل میں تھا تو پھر کون ہو سکتا ہے شریڈان بششک مادوری کا کزین راہول یا پھر کوئی اور تم اتنی رات کو یہاں کے کرنے آئے ہو تھا دے سے نہ ملنے آئے شرلہ سے ملنے آئے ہم لے چیسے پکڑ آج انگری جی پی لیے دیسی پینے والوں کو ساتھ بے آسمان میں پوچھا دیتی ہے انگری جی سراب یہ نوٹٹو کی گرمی من نے مد نے دکھا یہ نگل لو یہ آتے بہی 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 بہ مارا گدڑ بھائی آج شیر بن گیا پہ آج سے پہلے تو دنوں ایسا کچھ کی گام نہ کیا امت کا آسے آگی تہارے میں بہت نقصان ہو جائے گا تیرا لے پکڑ تم نے میری سو جو پیسے لیے تھا بات پیو دار بات چاؤں گے پتی پتنی میں بڑا پیار جاگرہ ہے تھوڑا پیار مہاری سے بھی کر لے چلے پیٹ لے پکڑ بہت تنا ہی مطلب تھا تھارے سے بی بی نہ مڑا نہ تھارے کو آگے سے دھیان رکھیے نکھنا نہ کریے سمجھے میں نے اپنی چھوڑی کے بھمیس سے کے کاتری یہ سب سرو کیا تھا اب جب وہ ہی نہیں اس پیسے کا کیا بھائی تھا سر جن تین لوگوں نے مادھوری کی بارڈی چھوڑائی تھی وہ تینوں کارنال میں پکڑے گیا ہے سر کارنال کی پولیس کل صبح تک انہیں ہمارے اوالے کر دے گی سر جن لوگوں نے مادھوری کی بارڈی لے کے بھاگے تھے ٹھیک جو راجویر ان تینوں کے اتنے خاترداری گھروں کی بنا پوچھے سب باتا ہے اب یہ ساف ہو جائے کہ مادھوری کے پیٹ میں جس کا بچہ تھا کون ہے اور اس کا اس کیس سے کیا تھا ٹھیکی سب توڑوئے بس بس کافی ہے یا اور توڑے بولو کہاں ہے مادھوری کی بوڑی سب وہ تو ہم نے کپ کی فوک دی ساب سب کپ کی جلا دی ساب ہم نے کیا کیوں جلائی کس کے کہنے پر جلائی بولا بتاتے ساب مارنا نہیں ساب ہمیں گیر کانونی آبورٹسن سینٹر کے لیے کام کرتے ساب اور اسی سینٹر کے مالک کے کہنے پہ ہم نے اسے چلایا کیونکہ ہمارا مالک چاہتا تھا کہ پولیس کو کسی طرح سے کوئی ثبوت نہ ملے اور وہ بچے کون نے تمہارا مالک آپ کی کر دیا ہم نے کیوں پکڑلا ہے کافی انتظار کیا ہے ہم نے تھوڑا انتظار تو تمہارا بھی بنتا ہے پتہ چل جائے گا راجویر اس کے رشتہ داروں کو بولاو ابھی لاتے ہیں سب آئیے سمجھ میں آیا کیوں اٹھایا ہے انہوں نے سب بک دیا ہے تیری باری ہے چل بول گاہوں میں ابورشن مد کرا ہو جنڈر ٹیسٹ مد کرا ہو یہ گیاں باتتا تھا نا اور خود ہی ایلیگل ابورشن کا سینٹر چلا تھا سامن بہت ترنے دیا ہم نے اپنے ایریہ میں بہت اندولن کرے جنڈر ٹیسٹ مد کرا ہو گھرپات مد کرا ہو پھر میں خود ہی انڈاریٹ انکا مدگار بن گیا اور میں نے جنڈر ٹیسٹ کروانے کا گھرپات کرانے کا کلیک کھول دیا مادھوری کو کیوں مارا نا سامنہ میں نے نا مارا تو بوڑی کے انتیم سسکر کرنے کے لئے چورائی تھی اوہ صاحب وہ تو اس لئے نکلوائی تھی کہ میں تو راور فاس تھا بھائی بینڈ نے گندگی مچا رکھی تھی بینڈ کے پیٹ میں بھائی کا پچھا تھا اور اگر آپ ڈینڈے ٹیسٹ کروانے لیتے تو ہمارے خاندان کی کیج جت رہ جاتی تھوکتے لوگ مارے پہ سچا دوست تھا نا تو اپنی بہن کا اتنا سچا کہ اسے پریگننٹ کر دیا سر آپ یہ کیا تیر ہے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا مادھوری میری بہن تھی ہے اچھا لیکن تیرہ ماما بشے شرطوں کہتا ہے کہ تیرہ اور مادھوری کا افیر چل رہا تھا اب کس کی باتوں کا ویشواس کر رہا ہے وہ چو خود ایک نمبر کا جھوٹا اور مکار آدمی ہے اور تو سچا ہے تمہارے پریواروں میں پٹی نہیں لیکن تُو اور مادھوری روز ملتے تھے فون پہ دن میں دس بار بات کرتے تھے صرف دوستی کی وجہ سے دو گھر دور تک تُو اپنی دوست کو بچانے کیلئے نہیں گیا جانتا ہے کیوں کیونکہ وہ آگ تُو نے لگائی تھی مادھوری کو تُو نے مارا ہے نہیں سر آپ مجھ پر بہت کلت اجزام لگا رہے ہیں اب مادھوری میری بہن تھی میں ایسا کیسے ہو سر میں اسنی گندیار کا سوچ بھی نہیں سکتا مجھے دکھ صرف اس بات کا ہے کہ صرف دو گھر دو رہتے ہیں میں اسے بچانے کی پہایا سر مادھوری کے سوسائیڈ یا مرڈر کیس سے سماج میں پھیلی تمام درندگی اور گندگی سامنے آئی تھی اگر کچھ سامنے نہیں آیا تھا تو وہ تھا سچ کا پتہ کہ آخر مادھوری کے ساتھ کیا اور کیوں ہوا تھا اس نے آتھمتیا کی تھی یا پھر اسے جلا کر مارا گیا تھا اور اس اجن میں بچے کا باپ کون تھا جو اس کے گرب میں پل رہا تھا اور تب ہی پولیس کے ہاتھ کچھ ایسا لگا جس نے سماج میں پھیلی گندگی اور گھنونے پن کی ساری سیمائیں لانگ دی ہیں سر راہول کی ماں باہر بیٹھی ہے وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے اس سے کہو کہ مجھ سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا بیٹا اس کیس میں سسپیکٹ ہے اسے ہم نہیں چھوڑ سکتے اگر وہ چاہے تو کوٹ میں بیل کیلئے اپیل کر سکتے لیکن سر وہ راہول کو چھوڑوانے نہیں آئی ہے بلکہ مادھوری کا سوسائیڈ نوٹ آپ کو دکھانا چاہتی ہے سوسائیڈ نوٹ ساپ یہ چٹھی مارے گھر آج ہی ڈاک سے آئی ہے راہول کے نام کی تھی اس لئے میں نے کھول کے پڑھ لی ایکسپٹ سے کنفرم کرو کہ یہ ہنڈرائٹنگ واقعی مادھوری کی ہے یا نہیں اگر یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ چٹھی مادھوری نے یہ لکھی ہے تو ہم آپ کی بیٹے کو چھوڑ دیں جی صاحب ارے صاحب جب میں اپنی جبان تے کہہ رہا ہوں کہ من نے مار دی ماری لوگا ہی تو آپ مان کیوں نہیں رہے ہو بات اب میرا فیصلہ بھگوان کے گھر میں ہوگا وہ ہی کرے گا مارا ہی صاحب کی طرف کیا ہو رہا ہے صاحب صاحب میں کب سے ان سے کہہ رہا ہوں یہ میری بات ہی نہ سنتے پہ میں نے مار دیا اس ڈائین کو اپنی لوگا ہی نے اس کو اس کہہ کی ہے بے کی سجا دے دی میں نے راک بنا کے رک دیا اسے اور ٹھیک ہے ویسے ہی مارا جیسے ماری بیٹی ماری تھی میں نے چھوڑ دیں اب چھوڑ رایا ماری ساسوری ڈائین گنی گرمی ہے نا تجھ میں آج میک میں نہ رہ نہیں سکتی تو ماری جھوڑی بھی ایسی جل کے تڑپ کے مر گی تھی اب تنے پتا چلے گا میں جل کے مرانا کیا ہوگا ہے مارد تو چل کے سر ہینڈ رائٹنگ ایکسپورٹ نے یہ بات کنفرم کر لی ہے جب تک آپ کو یہ لیٹر ملے گا تب تک میں سنیا سے بہت دور جا چکی ہوں گی ہمیشہ اپنا دکھ آپ کو سنایا بڑا امت نہیں ہے آپ کے سامنے آکے کہنے کی میری کوئی غلطی نہیں ہے بس اب سے بڑا گناہ ہوا ہے مجھ سے لڑکی کے روپ میں پیدا ہو کر پاپاچی سے لڑکی ہونے کی وجہ سے کبھی پیان نہیں ملا ممی اپنی میں بیزی ہے وہ تاوچی سے اتنی پرباوی تھے کہ انہوں نے مجھے بھی اس بھٹی میں چھوک دیا پھر شیشر تاوچی نے شراب کے نشے میں میرے ساتھ زبدستی کی زیب کیا میرا ممی کو جب میں نے بتایا کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا تو مجھے انہوں نے یہ کرکہ چھپ کرا دیا کہ اگر میں نے اپنی زبان کھولی تو وہ خود کی جان نہیں لیں گی اور میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میری ماں میری وجہ سے مرے پر اس گنونی زندگی کے ساتھ تب میں جی نہیں پاؤں گی اب اپنے ہی شریر سے گناتی ہے مجھے جس نے مجھے اتنا مجبور اور استعمال ہونے کی چیز بنا رکھا ہے اس لئے میں اس شریر کو ہی جلا دوں گی راک کر دوں گی بس آپ سے ایک بنتی ہے کہ میرے جاننے کے بعد تاوچی کو ان کے کیے کہ سزا ضرور دلوانا اور دعا کرنا مگوان سے کہ اگلے جنم میں مجھے مگوان لڑکی کے روپ میں پیدا نہ کرے ایک پرش عورت کو سمجھنے کا کتنا بھی دعویٰ کریں لیکن وہ اس پیڑا کو کبھی محسوس نہیں کر پائے گا جس سے ایک عورت ہر پل ہمارے سماج میں گزرتی ہے وہ اس شرکشہ کی بھابنا وہ نیچہ دکھانے کے لئے سب سے پہلے اس کے لڑکی ہونے پر پرہار کرنا احساس دلانا کہ تم کمزور تم صرف استعمال کرنے کی چیز ہو تم اپرادی ہو کیونکہ تم لڑکی ہو تمہیں جنم سے پہلے ہی مارا جا سکتا ہے کیونکہ تم خاندان کو آگے نہیں بڑھا سکتی لیکن کہتے ہیں نا کہ امید پر دنیا قائم ہے حالات پہلے سے کچھ صدریں سنگھر جاری ہے اس لئے یقین ہے کہ بہتر ہوتے ہوئے عورت اور مرد کے بیچ فرق کرنے کی یہ مان سکتا جلد ہی ختم ہوگی ببلو کو مادھوری کے بلاتکار کے لئے شریرام کو سرلا کو جلا کر قتل کرنے کے لئے اور بشیشر کو مادھوری کے بلاتکار اور غیر قانونی گھر پات کلینک چلانے کے لئے گرفتار کیا گیا یہ سبھی اس وقت نے آئے کھراست میں کرائم پیٹرول کے سبھی درشکوں سے ایک گزارش ہے کہ ہم عورتوں کو لڑکیوں کو دیوی بھلے ہی نہ سمجھیں لیکن ان کا جو جائز حق ہے وہ انہیں ضرور دیں کہ وہ بھی انسان ہیں اور انہیں بھی کھل کر برابری سے جینے کا حق ہے اسی وچار کے ساتھ اب میں آنوب سونی آپ سے ودا لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی جرم کی ایک اور کہانی کے ساتھ اگلے اپیسوڈ میں تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں کرائم پیٹرول ڈائل ایک شون نشون نی سبک ایک کو سیغ ہم سب جے موسیقی موسیقی موسیقی